سلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری پیسٹی فیملی واؤکم بیک ٹو ارم اپی چینل اور سنائیں کیسے ہیں سب الحمدللہ میں بھی آپ کی دعا سے خوش باش اور ٹھیک تھاک ہوں اور سنائیں کیسے گزر رہی ہیں سب کی چھوٹیاں اب تو چھوٹیاں بس انڈ ہی ہونے والا ہے اور پھر بس باقی کی روٹین شروع تے شروع اور بچوں نے بھی جتنا انجوئی کرنا تھا میرے حیال سے اس ویک اور اگلی ویک میں کر لیں گے مجھے اچھا لگتا ہے بچوں کو گھر میں چھوٹیاں ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے میں انجوئی کرتی ہوں بچوں کے ساتھ تو مجھے مائنڈ نہیں ہوتا کئی مائنڈ کہا دیتی ہے ہائے اللہ چھوٹیاں پر مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ تو ایک ٹائم ہے جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ سپینڈ کر رہے ہوں یہ ہونا چاہیے تو مجھے تو بڑا مزا آتا ہے چھوٹیاں میں میں خود بھی بچوں کے ساتھ اندر آبار جائے کر وہ کر تو ہم لوگ تو خوب انجوئی کرتے تو باقیوں کا مجھے پتہ نہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ دے جا کے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیک کریں با لائکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹسکیشن ٹھاک کر کے تو انہوں مل جائے تو اور سنائیں کیسے ہیں سب میں بھی ٹھیک تھاک آپ کی دعاوں سے تو کیسی گزر رہی ہیں سب کی الحمدللہ ہماری بھی کچھ اچھی گزر رہی ہے تو آج آپ لوگوں کو میں کیا بتاؤں کیا بتاؤں بہت کچھ بتانے والا ہے آپ لوگوں کو کیا کیا بتاؤں کیا کیا آپ سے شیئر کروں آپ لوگوں نے اتنے دکھ دے دیں اتنے دکھ دے دیں کہ ویڈیو نہیں دیکھتے ویڈیو نہیں واش کرتے ٹائم نہیں دیتے تو اور مرہوسíreے میکنیھی کیا بات کروں تو اینیویذ فیوسر میں آپ پک اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے ایڈرم آ topics کہتے ہیں نہیں یہ میری فیملی ہے تو اگر فیملی کو ایک بات کہہ دیا تو فیملی تو فیملی ہے نا ف Covidwood میں نہیں کرتے تو فیملی میمبرز وسکتے جو دنٹ کرسکتی ہیں مین بندہ فیملی کا نہیں آپ کو دنٹ کرسکتا تو اینیویذ آج وہ مین بندہ ہو نہ ہی لڈٹ ڈاؤن کرے گی تو آجkov منہ Kita کسی نے مجھے بولا تھا کہ گول گپوں کی چٹنی گول گپوں کی چٹنی سکھا دیں تو میں نے کہا چلو پھر گول گپوں کی چٹنی بناتے ہیں اور ساتھ میں مٹھی چٹنی بناتے ہیں جو کہ گول گپوں میں بھی یوز ہوتی ہے اور سموسوں کے ساتھ بھی کھائی جاتی ہے تو وہ بھی بناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی کچھ ہوا وہ آپ لوگ کے ساتھ ساتھ میں شیئر کرتی جاؤں گی تو چلیں پھر آپ لوگ آجیں میرے ساتھ دیکھنے کے لیے کہ ارم اپی آج کیکی بنا دی ہے تو کیکی نہیں بنا دی تو آجیں ارم اپی کے کچن میں ہلا گلا کرتے ہیں اور ویڈیو کو پلیز 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 لائک کر دے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو باوقت ملتا رہے تو چلیں چلتے ہیں ارم اپی کے کچن میں اور جا کے کھلارا ڈالتے ہیں جو اس نے ساف سوسرا کیا سارے کو گندہ کرتے ہیں اور بناتے ہیں اپنے من پسند کی چیزیں اور من تو بچہ ہے جی چلیں چلتے ہیں بناتے ہیں جا کے آج ہم لوگوں نے بنانی ہے جو میں نے بھی آپ کو بولا ہے ہم لوگوں نے سب سے پہلے اپریکوٹ کی جو میٹھی چٹنی ہوتی ہے وہ بنائیں گے ہم اس کے لئے اپنے جتنی سوس بنانی ہے اپنے اپنے اپریکوٹ لے رہنے اٹھا ہے جو میں ذرا کیمرہ سیٹ کر لیا ہم نے اس کے لئے اپریکوٹ چاہیے مجھے جتنی آپ نے چٹنی بنانی ہے مجھے اتنی زیادہ نہیں بنانی کیونکہ تھوڑے سے گول گپپیں ہیں اور سموس سے ہیں جن کے لئے میں بنانے لگی کیونکہ مجھے جو سموس سے ہیں نا ویسے مٹھی چٹنی کے بغیر نہیں کھائی جاتے تو یہ میں نے ہاف پیکٹ ڈال دیا اب اس کے اندر ہم ڈال لیں گے ضرورت میں سارا کچھ کر کے تو فیڑی بروم بھی کریں گے تو بس اب آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے پیس لینا ہے اور پھر اس کو پکا لینا ہے تو ابھی یہ ریڈ تو نہیں بنے گی ابھی میں اس کو پیس مک تو پھر آپ لوگوں کو جب پکاتی ہیں تو پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہے ساتھ ہی ہم نے املی بھی بھی گوئی ہوگی ہے یہ دیکھیں املی کی بھی چٹنی میں ساتھ ہی بنا لوں یہ بھی صرف گول گپپوں کی بنانی ہے مجھے ویسے کھانے والی نہیں بنانی تو اس کو ذرا میں پیس لوں تو یہ دیکھیں جی یہ پیس گئی ہے اب اس کو کھول لیتے ہیں اس کو کھولنا بھی کمیشن ہے تو بس یہ اگر آپ کو لگے کہ یہ تھوڑی تھک ہے تو پھر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں آج دیکھیں میرے ساتھ کیا موہ موہ ہو گیا موہ موہ ہو گیا ریڈ کلر ہی نہیں ہے بس جتنا سا ہے اتنا ڈال لیتے ہیں پنکی پنکی سی ہو جائے گی ریڈ تو نہیں ہی ہوگی چلیں کوئی بات نہیں یہ تو آمن نے کہنا ہائی ہائی تیرہ کی کلر چلیں ہمیں کیا کلر نہیں ہے ریڈ کلر ختم ہو گیا تو یہ دیکھیں گی یہ بس اب اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا تو چلتے ہیں اس طرف میں نے اون کر لیا تو بس جس کو اب رکھ دیتے ہیں اوپر اور اس کو چلاتے ہیں ہم لوگ اس کو اچھے سے پکا لینا ہے ہم نے بس اس کو پکانے کیا ہے بس جب اس کی اوپر سے جھاکھا تو مہ جائے گی تو سمجھے یہ پک گئی املی کی چٹنی کی تو املی جو ہے وہ ہم نے بھگوئی اس میں میں نے تین چمر شگر کے ڈال لی ہیں املی ہم نے بھگوئی ہوئی ہے وہ ہی املی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے املی کا پانی ہوتا ہے جو ہم نے بھگویا ہوا ہے اس کو ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے اوپر اوپر سے املی کو ہمیشہ بھگو کے دھو کے بھگوئیں تاکہ اس کی مٹی وغیرہ نکل دیں کیونکہ یہ چٹنی ہم نے پینی ہے گھوگپوں کے ساتھ اس میں شگر نمک اور لال میچ بس یہ ہی دو جاتے ہیں جتنی کیونکہ میں آپ لوگوں کو سکھاتی ہونا کسن سے کوئی نہیں بتاتا لوگ اپنے ہیڈن کر جاتے ہیں جو ریسپیز ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو اونس طریقے سے بتاتی ہوں اب اس کو ہم نے پیس نینے اچھے سکتا ہوں دیکھیں جی یہ اس کا بڑا اچھا سا لیڈ ہے تو یہ اس کے اوپر دے دیں گے تو یہ جگ سا بن جاتا ہے پھر یہاں سے ہم اس کو نکال سکتے ہیں اس کو بس میں اسی طرح اب رکھ دیتی ہوں یہ ویسے سموڈی ٹو گو اگر آپ نے جانا ہے تو اس میں سموڈی رکھتی ہوں یہ پینے کے لیے ہوتا ہے تو میں اس کو ایسے بھی یوز کر لیتی ہوں تو چلیں اس کو رکھتے ہیں اب فریج میں تاکہ چٹنی ٹھنڈی ہو جائے کیونکہ ابھی تو دوپہر ہے شام کو آمر نے آکے کھانے ہیں تو اس کو رکھتے ہیں فریج میں نے پاٹ کے رکھ لیا تھا اب ایک چنوں کا ٹل کھولا ہے ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہ ہمارا بن گیا ہمارا فیلنگ گول گپ ہوگی ٹھیک ہے سموسوں کے اوپر بھی یہ چٹنی کے ساتھ ڈال کے کھا سکتے ہیں اور گول گپوں کے ساتھ تو یہ ہو گیا ہمارا مکچر ریڈی بس اس میں بوندی نہیں ہے لیکن ہمیں بوندی نکال دوں گی بھی نہیں اس سے بھی اچھے لگتے ہوتے ہیں تو یہ سارا ریڈ گو اب اس کو دھل کر دیتے ہیں اکرکوٹ ویسے بھی کھایا کریں اس میں پوٹیشیم ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے یہ ویسے بھی اگر آپ کھائیں اس کو ایسا سناس بہت 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 فٹ ہے اس کے کھانے کے باتیں بھوک بناتے بناتے آمن نے تو جب آنا ہے آنکھے کھانے میں اسی پہلی کھا لیے تو میں نے کہا میں زیادہ ان کو بھار لوں اندر میں نے ڈال لیا ہے جی سارا جو ہم نے چنے اور پیاز رکھے تھے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے مٹھی چٹنی جو کہ ہم نے بنا کر رکھی ہوئی ہے وہ ڈالتے ہیں اب اس کے اندر ساٹے کھلوتے نہیں جی ویٹ ہو گیا اس میں ریڈ کلر ہوتا ہے لیکن جیسے میں نے جب بنائی تھی چٹنی تو آپ کو بتایا تھا کہ میرے آج جب ڈبی نکال لی تو اس میں ایک چٹکی بھی نہیں سی ریڈ کلر جو ہوتا ہے کوئی نہیں لے آئیں گے ریڈ کلر ہتم ہو گیا کیونکہ ریڈ کلر جو ہے نا وہ یوز بھی زیادہ ہوتا ہے میرے گانے تو بہت ہی ہوتا ہے تو یہ مٹھی چٹنی ہم نے ڈال لیا ہے اب میں نے اپنے چٹنی جو ہے دوسری رکھی ہوئی ہے جو ہم نے املی کی چٹنی بنائی تھی وہ میں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اب میں ذرا ان کے اوپر حلا بولوں تو پھر آپ سے ملتی ہوں یہاں پہ اب ہم کریں گے سموسوں کو فرائی آئل جو ہے ہمارا گرم ہو چکا ہے تو ڈال کے دیکھ لیتے ہیں کہ گرم ہوا ہے کہ نہیں تو بلکل جی گرم ہو چکا ہے تو سموسے ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے تو وہ ڈالیں گے پہلے اور ان کو اچھے سے فرائی کر لیں گے کون کون ہے ہمارے ساتھ اپنے ہونے کا احساس دلائیں سموسے جب بھی فرائی کریں اوپر سے اوپر سے آئل ڈالتے جائیں یہ میری امی کے ہاتھ کے سپیشل سموسے ہیں جی جو میری امی نے بنا کر دیا ہے سپیشل آمار کے لیے تو بس اب سموسے فرائی کریں گے اور پھر ہم کھائیں گے مزے مزے سے اور میں تو گول گپپے اور رڈی کھا بھی چکی ہوں اگر آپ لوگوں کو پتا ہے تو میرے سے تو رہا نہیں گیا میں نے پٹا پٹ سے پٹ سے جو تھے وہ گول گپپے رڈی کھیے اور کھا لیے میں نے تو خاطریں گے مزے کیا جانسے کے پیچے اس کے لیے پھولے پھولے سموسے بنیں گے پنچ سموسے کو فری کرنا مجھے ہوں جائیں گے اور چلی نہیں کرتے ہیں سموسے کو فری ہائی 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 مزے دا شعر دی تیجھ کر دیتے ہیں جی یہ دیکھیں جی بس سموسے فرائی تو ہم بھی فرائی تو یہ دیکھیں جی سموسے میں نے دو فرائی کر لیے ہیں باقی بھی ابھی ہو جاتے ہیں تو ڈال دیا ہوئے ہیں دو اور ہم نے